نمشکار مطروں کیسے وہ آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہتی اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے اور دوستوں اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے راجستان کے نو جلوں کے اندر آج شام ویرات کے لیے موسم ویباق کے دورہ جو بھینکر بارش اور بجلی گرنے کا لڑ جاری کیا گیا ہے اس کے بارے میں اور اس ویڈیو کے اندر دوستوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کہاں کتنے بجے بارش ہوگی اور بلکل ثبوت کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا کہ ہاں اس جلے کے اندر اتنے بجے جو ہے وہ بارش ہونے کی سمباونا موسم ویباق کے دورہ جتائی گئی ہے بلکل ایگزیکٹ ڈیٹا آپ کو میں دوں گا نو جلوں کے لگ بگ جلوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آس پاس کے جلوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو اگر آپ انہی ایریاز کے اندر رہتے ہیں تو جرور آپ کو ساودھان ہو جانا چاہیے اور ساتھ ہی دوستوں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تاکہ جو بھی انفورمیشن ہو وہ آپ کو مل جائے اور اگر آپ کے ایریاز کے اندر ایسی استیتی آنے والی ہے تو آپ جو ہے وہ چوکن نہ ہو جائے بارش کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر بجلی گرنے کا بھی الڈ جاری کیا گیا ہے اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے لیے لے کر گیا تھا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے ویڈیو کا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں جیسا کہ ابھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھئے کہ یہ جو ریکورڈ ہے یہ یہاں پہ جو ہے وہ موسم ویبا کے دوارہ پروائیڈ کروایا گیا ہے الور جلے کے لیے اور الور جلے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں شام کے لگ بگ تین بجے سے لے کر کے اور لگ بگ چھ بجے تک باریس کا الٹ جاری کیا گیا ہے جس میں تین بجے جو ہے سب سے زیادہ الٹ جاری کیا گیا ہے یہاں پہ حالانکہ جو بجلی گرنے کا الٹ ہے وہ جاری نہیں کیا گیا ہے اور اگر یہاں پہ بات کریں تو پچاس پرتیشت جو ہے وہ سنبھاونہ جتائی گئی ہے جو کی کافی زیادہ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ الور کے ادھیک تر جو ایریاز ہیں وہاں پہ باریس ہونے کی پوری پوری سنبھاونہ ہے تو اگر آپ الور کے اندر یا آس پاس کے ایریاز کے اندر رہتے ہیں تو سافدان ہو جائیے یہاں پہ آج باریس ہونے کی پوری پوری سنبھاونہ جو ہے وہ جتائی گئی ہے اس کے بعد میں دوستوں بات کر لیتے ہیں جیپور کی تو جیپور کے اندر دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستر پرتیشت تک سنبھاونہ جو ہے وہ جتائی گئی ہے اور یہاں پہ بڑی بات یہ ہے کہ جو بجلی گرنے کی سنبھاونہ ہے وہ بھی یہاں پہ جتائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ دو بجے سے لے کر کے اور لگ بگ سات بجے تک بارش کا الٹ یہاں پہ جاری کیا گیا ہے رات کو بھی ہلکی پھول کی بارش کچھ جگہوں پر ہو سکتی ہے حالانکہ بہت زیادہ الٹ اس چیز کا نہیں جاری کیا گیا ہے تو اگر آپ جہپوری آس پاس کے ایریا کے اندر مالی جی دو سا وغیرہ کے اندر بھی رہتے ہیں تو جرور آپ تھوڑے ساوڑھان جرور ہو جائیے ٹھیک ہے اس کے سے زیادہ یہاں پہ سنبھاؤنا ویکت کی گئی ہے تین سے چار بجے اور ساتھ میں ساتھی ساتھ میں جو بجلی گرنے کی سنبھاؤنا ہے وہ بھی یہاں پہ جاہیر کی گئی ہے موسم ویباک کے دوارہ تو اگر آپ سیکر کے اندر ہی آس پاس کے ایریا کے اندر رہتے ہیں تو جرور ساوڑھان ہو جائیے یہاں پہ جو ہے وہ بھینکر بارش کی یہاں پہ چتاؤنی دی گئی ہے اور لگ بگ پورے سیکر کے اندر جو ہے وہ بارش اور اچھی بارش کی یہاں پہ الڑ جو ہے وہ موسم ویباک کے دوارہ جاری کیا گیا ہے تو اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو ساوڑھان ہو جائیے کیونکہ یہاں پہ بجلی گرنے کے بھی سنبھاؤنا جتائی گئی ہے اور اگر کوئی ایسیا سمان یا ایسی چیز ہے جو کی بارش کے اندر خراب ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آپ یہاں پہ سرکشت کر سکتے ہیں ان ایریا کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کر لیتے ہیں دوستو ہنمانگڑ کے بارے میں تو ہنمانگڑ کی اگر بات کریں تو ہنمانگڑ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ کی سنبھاؤنا بیس پرتیسیت ہی ہے لیکن یہاں پہ دوستوں جو دھیان دینی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنبھاؤنا رات کو بارش کی جتائی گئی ہے جی ہاں دوستوں رات کو لگ بگ گیارہ بجی سے لے کر کے اور دو بجے تک یہاں پہ بارش کیا الٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے ہنمانگڑ کے اندر تو اگر آپ ہنمانگڑ کے اندر رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ساودان ہونے کی جرورت ہے رات کو بارش ہو سکتی ہے علاقہ سبھی علاقوں کے اندر نہیں لیکن ہاں بیس پرتیسیت تک جرور جو ہے وہ الٹ جاری کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کر لیتے ہیں دوستوں چورو کی تو چورو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ چالیس پرتیشت تک الٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے لگ بک تین بجے کے قریب موسم ویباق کے دورہ تو اگر آپ چورو کے اندر رہتے ہیں یا سیکر کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو بہتی زیادہ ساودھان ہونے کی جوڑت ہے کیونکہ یہاں پر بھی جو بجلی گرنے کا الٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے آپ کلیرلی جو نشان ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر بھی رہتے ہیں تو آپ کو ساودھان یہاں پر بلکل رہنا چاہیے اس کے بعد میں بات کریں جنجنوں کی تو جنجنوں کے اندر بھی قریب اسی طرح کا موسم الٹ ہے چار بجے کے قریب شام کو جو ہے وہ بارش اور اس کے ساتھ میں بجلی گرنے کا الٹ جاری کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو ساودھان رہنے کی ضرورت ہے چورو کے اندر بھی جو الٹ ہے وہ شام کے لیے جاری کیا گیا ہے ہرمانگر کے لیے رات کے لیے یہ جو الٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کر لیتے ہیں گنگا نگر کی تو گنگا نگر کے اندر بات کریں دوستوں تو رات کو ایک وجہ جی ہاں دوستوں ایک وجہ بجلی گرنے کا بھی الٹ ہے اور ساتھ میں بارش ہونے کا یہاں پہ الٹ جاری کیا گیا ہے آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہو رات کو یہاں پہ جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے بالکل میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ بتا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آس پاس کے ریاض کے اندر بھی بارش ہونے کی یہاں پہ الٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے ان جلوں کے آس پاس بھی رہتے ہو تو آپ کو جو ساؤدھا رہنے کی جرورت ہے تو دوستو میں نے آپ کو پوری کوشش کی ہے بالکل ایکزیکٹ اور صحیح صحیح جو انتاجہ دیا گیا ہے موسم ویباق کی دوارہ وہ بتانے کی پھر بھی آپ کو اگر کوئی کنفیوزن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن آپ کے لیے بنا ہوا ہے اور فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد